آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں لپسٹک کے بہت سارے مزے دار سے ہیکس کیپ وچنگ اسلام علیکم میں ہوں غزل اور ملکم بیک ٹو میر چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں لپسٹک کے بہت سارے مزے مزے کے ہیکس کیونکہ لپسٹک جو بہت ہی کاملی یوز ہوتی ہیں ہر کسی کے اپنے اپنے فیوریٹ شیڈز ہوتے ہیں لیکن ہمیشہ پتہ نہیں کہ وہ ہماری جو فیوریٹ شیڈز ہیں ان کو ہم کتنے ڈیفرنٹ طرح سے یوز کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں یہی دیکھئے میں بہت سارے طریقے آپ کو بتاؤں گی اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اس پر کومنٹ ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ سبسکرائب کریں تو نوٹیفیکیشن کی ویڈیو کیجئے گا اب اتنے سارے کام میں آپ کو دے رہی ہوں اس لیے کہ میری فیوریٹر کی جو مزے مزے کی ویڈیوز تیار ہو رہی ہیں ان میں سے کوئی ویڈیو آپ سے مسنا ہو جائے تو اب جلدی جلدی سے دیکھیں کہ لپسٹک کے کتنے سارے حیکس ہیں اگر آپ کے پاس کوئی براؤن کلر کی لپسٹک ہے تو اس کو آپ بہت طرح سے یوز کر سکتی ہیں آپ اس سے ایزیلی اپنے فیس کی کونٹورنگ کر سکتی ہیں اگر اس سے بھی دارکر شیڈ ہے تو آپ آئی براؤس کو شیپ دے سکتی ہیں اور اگر اس سے بھی دارکر شیڈ ہے تو آپ اپنے ہیر لائن کو کریکٹ کر سکتی ہیں یا پھر رو ٹچ اپ بھی کر سکتی ہیں لپسٹک کو ایسا بلشر بھی یوز کیا جا سکتا ہے اپنے فاؤنڈیشن کے اندر تھوڑا سا پیچ کلر، پنگ کلر یا اورنج کلر کہ لپسٹک کا چھوٹا سا پیس ایڈ کیجئے مکس کیجئے آپ کا بہترین سا بلشر تیار ہے اگر آپ چاہریں کہ آپ کی کوئی بھی گلاوسی یا کریمی لپسٹک میٹ لپسٹک کا لگ دے تو آپ اپنے گلاوسی یا کریمی لپسٹک لگائیے اس کے پر پر ٹشی پیپر رکھئے اس کے ذرا ٹیک کیجئے اور لوس پاوڈر بریش کی مدد سے تھوڑا لگائیے اسی چیز کو دو دفعہ دورائیے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کی کریمی اور گلاوسی لپسٹک جو ہے وہ میک لپ دے گی اور اگر آپ کے پاس کوئی واتر پروف لپسٹک ہے ڈاک براؤن یا پرپل کلر کی یا اس طرح کا کوئی ایسا شیئر تو اس کو از این آئی لینر بھی یوز کر سکتی ہیں اکثر ہمارے آنکھوں کے نیچے جو ہلکے ہوتے ہیں ان کو اگر صحیح طرح سے کنسیل نہ کیا جائے تو میک اپ کے بعد بھی وہ اندر سے دارکر شیئر دیتے ہیں تو اس کے لئے بیس طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اورنج کلر کی یا پنگ کلر کی یا ریٹ کلر کی کوئی ایسی لپسٹک ہو اس کو ہلکا سا آپ ڈاٹس ڈالیے اور اس کو پھر آپ مرچ کر لیجی اپنے ہلکوں کے نیچے اور اس کے بعد آپ فاؤنڈیشن لگائیے یا کنسیلر لگائیے اور پھر آپ میک اپ کیجئے اور پھر آپ دیکھئے گا کبھی بھی آپ کی ہلکے اندر سے اس کا شیئر نہیں آئے گا اور کبھی کبھی ہم چاہتے ہیں کہ لپس تھرہ فلر فلر سے بھرے بھرے سے لگیں تو اس کے لئے اپنے لپ لائن سے تھوڑا سا باہر ڈارک براؤن کلر کی لپ پینسل سے تھوڑا سا شیپ دے دیجئے اور کارنرز کو تھوڑا سا ڈارک کر لیجئے بیچ پہ تھوڑا سا ایک لائن لگا لیجئے لور لپ پر اور اس کے باعت پھر آپ کسی بھی لائٹر شیئر سے فل کر لیجئے لپ پر اور لپ لائنر کے اوپر بھی تھوڑا سا لگا لیجئے تو اس طرح سے آپ کے لپس جو ہیں وہ بہت ہی بھرے بھرے سے فلر سے لگ دیں گی اور جو بگنس ہوتے ہیں وہ ڈارک لی لپ سٹک اپلائے کرنے سے پہلے اگر لپ لائنر سے یا لپ پینسل سے تھوڑا سا لپ کا شیپ بنا لیں تو لپ سٹک کو فل کرنا بیچ میں بہت آسان ہو جاتا ہے اور شیپ دینے کے لیے آپ لپ پینسل بھی یوز کر سکتی ہیں لپ برش بھی یوز کر سکتی ہیں اور اگر ان دولوں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کیوں ٹپ پر ڈارکر شیئر لگا کر اس سے بھی شیپ دے سکتی ہیں اور اگر آپ کو فاؤنڈیشن لائٹر شیئر کا ہے آپ کی کمپلیکشن کے حساب سے تو اس کو ڈارکر کرنے کے لیے آپ براؤن کلر کی لپسٹک کا چھوٹا سا ٹکڑا اس میں ڈال کے مکس کر لیجئے تو آپ کا فاؤنڈیشن جو ہے آپ کی سکن ٹون کے ساتھ بلکل میچ کر جائے گا اچھے جن کے لپس بہت تھن ہوتے ہیں ان کو ذرا لائٹر شیئرز کی لپسٹک لگانی چاہیے کیونکہ لائٹر شیئر فلر اور بھرے ہوئے لپس کا illusion دیتا ہے دارکر شیئرز کی لپسٹک کو اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ لائٹ شیئرز لگے تو اپنے لپس پر وائٹ کلر کی پینسل لگائیے پورا فل کر لیجئے لپس کو وائٹ کلر سے اور اس کے اوپر آپ کوئی سی بھی ڈارک لپسٹک لگائیں گی تو وہ لائٹر شیئرز دے گی کوشش کریں جب کبھی آپ میٹ لپسٹک یا لانگ لازٹک لپسٹک لگائیں تو لگانے کے فوراں بات آپ دونوں لپس کو آپس میں اس طرح سے ٹچ نہ کریں ورنہ آپ کو کبھی بھی سمودھ فینش نہیں ملے گی یا کبھی ایسا ہو کہ لپسٹک ہماری ختم ہو جائے یا بلکل تھوڑی سی بچکی بوٹر میں چلی جائے تو اس میں اگر آپ کچھ ڈرپس کوکونٹ آئل یا آلیو آئل کے ڈال دیجئے اور اس کو اچھی طرح سے شیک کیجئے تو یہ لپسٹک پھر سے کام میں آنے لگے گی اور اکثر جو ہمارے بار لپسٹک اپلائے کرتے ہیں تو لپ کا جو ایکچول کلر ہوتا ہے وہ تھوڑی سے ڈس کالوریشن ہونے لگتی ہے یعنی کہ تھوڑا سا ڈارکر لپس ہونے لگتے ہیں تو اس کا بیس طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کبھی کوئی لپسٹک لگائیں تو پہلے تھوڑا سا فاؤنڈیشن لگا لیجئے تاکہ آپ کے لپس جو ہیں کوئی سا بھی شیڈ لگائیے لپسٹک کا اس کو پر تھوڑا سا گلیٹر لگا لیجئے تو بہت ہی کلیمروس لگ دے گا یا کوئی سا بھی شیمری آئی شیڈو لگا لیجئے تو کلر بلکل چینج ہو جائے گا اور اگر آپ کے پاس لپسٹک چھوٹی چھوٹی سی بچ جاتے ہیں جن کو یوز نہیں کیا جا سکتا تو ان سب کو ایک چھوٹی سی بال میں رکھیے نکالیے اسے اور میکروے میں رکھیے 30-40 سیکنڈز کے لیے جب وہ ملٹ ہو جائیں تو اسے کسی کنٹینر میں بھڑ لیجئے اور آپ کا ایک نیا بہترین سا شیڈ تیار ہو جائے گا جب ہم لپسٹک اپلائی کرتے ہیں تو ہمارے لپس سمٹائمز بہت ہی ڈرائی ہوتے ہیں فلیکی ہوتے ہیں اور بہت ہی رف سے ہو جاتے ہیں تو ان کو لپسٹک کے لیے تیار کرنا تاکہ جب ہم لپسٹک اپلائی کریں تو بہت ہی خوبصورت لگے تھوڑی سی شکر لے لیجئے اس میں ویسلین مکس کیجئے اور اپنے لپس پر ہلکی ہلکی پریشر سے سکرپ کر لیجئے اور اس کو پھر ٹیشو پیپر سے ساف کر لیجئے تو آپ کے لپس لپسٹک کے لیے بلکل تیار ہیں اور لپسٹک بہت اچھی لگے گے سمود ساللوک آئے گا اور لپسٹک لگاتے وقت سمٹائمز لپسٹک پھیل بھی جاتی ہے شیپ سے آؤٹ ہو جاتی ہے تو پریز ہاتھ سے کریکٹ نہیں کیجئے کہ اسے کیو ٹیپ پر تھوڑا سا فاؤنڈیشن لگا کر ایزی لی آپ اسے کریکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی شمری سی لائٹ پیچ یا پنگ کلر کی لپسٹک ہے تو اس کو آپ ایزا ہائیلیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں لپسٹک کو آپ ایزا آئی شیڈو بھی یوز کر سکتی ہیں اکسر لپسٹک ایسی ہوتی ہیں جو بہت ایزی لی رموووو نی ہوتی ہیں کیلئے اگر آپ تھوڑا سا بیسلن لگا لیجئے ٹیپ پر پر اور اسے رموووو کریں تو بہت آسانی سے رمووو ہو جائے گی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لپسٹک کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کو لپس پر لگانے کے باد وہ دانتوں پر بھی لگ جاتی ہیں اور بہت ہی برا لگتا ہے کہ جب آپ ہنسیں اور دانتوں پر لپسٹک لگی ہو تو اس کے بیس طریقہ یہ ہے کہ لپسٹک لگانے کے بعد اپنے فنگر کو اس طرح سے کر لیجئے تو جو ایکسٹرا ایکسیسیب جو لپسٹک ہوگی وہ آپ کے فنگرز پر لگ جائے گی اور آپ کے دانتوں پر نہیں لگے گی اب بتائیے آپ کو کون سا حیک سب سے زیادہ اچھا لگا میں انتظار کر رہی ہوں آپ کے کامنٹس کا جلدی سے بتائیے مجھے اور ساتھی غزل صدیق اوفیشل انسٹرگرام پر مجھے فالو کرنا نہیں بھولی گا آپ نے بہت سارا خیال اکھئے گا بہت جد ملیں گے زبردستی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے جو راؤنڈ سرکل میں آپ کو میرا فیس نظر آ رہا ہے آپ اسے دیکھ لیک کر سکتے ہیں اور جو باکس میں ویڈیو نظر آ رہے ہیں اسے ضرور دیکھیں گے آپ کو بہت اچھی لگے گی